میرا جو اصل موضوع ہے وہ اسباب کیا ہے جن اسباب کی بنا دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں مجھ سے پہلے میرے رفیق محترم مولانا عبدالوکیل صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا میں کچھ نصوص کی روشنی میں کچھ واقعات کے حوالے سے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کوشش کروں گا اپنے مختصر سے وقت میں حضراتِ گرامی کچھ اسباب ایسے ہیں کچھ عمال ایسے ہیں کچھ اوصاف ایسے ہیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے یہ عمال اگر اس کے اندر آ جائیں ایسے انسان کی عبادتیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں ان میں صرف احرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اطب مطعمک یستجاب لک سر فہرس یہ بات ہے کہ انسان کی روزی حلال ہو انسان جو کھا رہا ہے انسان جو پی رہا ہے انسان جو پہن رہا ہے انسان کی روزی حلال ہو آپ نے فرمایا سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے اطب مطعمک یستجاب لک تمہارا کھانا اگر پاکیزہ ہو تمہاری غزہ اگر حلال ہو تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤگے مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں وہ شخص جس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی وہ شخص جس کی کوئی دعا اللہ تعالی رجک نہیں کرتا اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو اپنی روزی پاک رکھو اپنی غزہ پاک رکھو آپ جانتے ہیں سعد بن عبی وقاس یہ واقعیتاً مستجاب الدعوات صحابی تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی کوئی بھی شخص انہیں تکلیف دیتے ہوئے ڈرتا تھا کوئی بھی شخص انہیں ستاتے ہوئے ڈرتا تھا کوئی بھی شخص اگر انہیں تکلیف دیتا فوراً یہ ہاتھ اٹھا دیتے تو فوراً وہ سامنے والا شخص ان سے معافی مانگ لیتا کہ برائے مہربانی آپ بددعا نہ کریں مجھے معاف کر دیا کیجئے سارے صحابہ جانتے تھے اور سارے لوگ جانتے تھے کہ سعد بن عبی وقاس یہ وہ صحابی ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں جن کی دعائیں انداللہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں یہ مستجاب الدعوات کیوں ہوئے ان میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا بھی بڑا اثر رہا ہوگا کہ اطب متعامہ کی استجابولک اپنی غزہ اور اپنی روزی جو ہے پاک رکھو پاکیزہ رکھو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی حضرت اکرامی دعاؤں کی قبولیت کا ایک اور سبب ایک اور صفر کہ وہ اگر ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ہے یقین دعا کریں ہم یقین کی قیفیت کے ساتھ یقین کی قیفیت کے ساتھ اور یقین کا مطلب کیا ہے دعا کرتے ہوئے دل میں شک نہ ہو پتانی ہماری دعائیں قبول ہوں کی نہ ہو ہماری دعا اللہ تعالی سنے گا کی نہیں یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ میری دعا قبول ہو کر رہے گی آپ سے اللہ سے ہم فرماتے ہیں ادو اللہ وَأَنْتُم مُوقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ اللہ سے مانگنا ہو دعا کرنا ہو اس قیفیت میں مانگو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میری دعا قبول ہو کر رہے گی مایوس ہی کبھی نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے ایک دو مرتبے دعائیں کر دی ہفتہ دو ہفتہ دعا کر دی مہینہ دو مہینہ دعا کر دی اور فوراں مایوس ہو گئے مایوس ہی نہیں ہونا چاہیے دعاوں کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے بغیر تھکے اور بغیر مایوس ہوئے مانگتے رہنا چاہیے قرآن مجید ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ان کا مسئلہ کیا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے بوڑے ہو چکے ہیں بوڑے ہو چکے ہیں اولاد سے محروم ہیں اولاد نہیں ہیں اور ایک تو یہ بوڑے ہو چکے ہیں دوسری طرف ان کی بیوی بانجھے اولاد ہونے کے قابل نہ یہ ہیں نہ ان کی بیوی ہے لیکن یقین اس کو کہتے ہیں امید اس کو کہتے ہیں سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ دعا نقل کرتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائی کا رب شقیہ کہتے ہیں پروردگارہ میں بڑھاپے کی انتعاقوں پہنچ چکا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں پروردگارہ اس کے باوجود میں تجھ سے دعا کر کے تجھ سے مانگ کر کے مایوس نہیں ہوں غور کرنے کی بات ہے یقین اس کو کہتے ہیں اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے بڑھاپے کی انتہاق ہے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں ہڈیاں گل چکی ہیں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور ادھر بیوی بھی بانج ہے توالد و تناسل کے قابل نہیں ہے لیکن رب العالمین سے امید اس کو کہتے ہیں اور یقین اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر اسباب کے نا رہتے ہوئے بھی وہ دعا سے مایوس نہیں ہیں یہ اب اس یقین کے ساتھ دعا ہوتی ہے اس امید کے ساتھ دعا ہوتی ہے تو ایسی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں انہوں نے کہا پروردگارہ مجھے اولاد دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد دی حضراتِ گرامی قبولیتِ دعا کے سلسلے میں ایک عظیم صفت یہ بھی ہے کہ دعا تضرروں کی قیفیت میں مانگنی چاہیے دعا کے وقت اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے رو کر مانگنا چاہیے آنسو باہ کر مانگنا چاہیے اور چھپ کر دعا کرنی چاہیے تنہائیوں میں دعا کرنی چاہیے تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے قرآن کہتا ہے اُدعو ربکم تضرعا و خفیہ قرآن مجید کہتا ہے ادعو ربکم تذرعا و خفیہ اپنے رب سے مانگو گڑ گڑاتے ہوئے خفیتا چھپکے چھپکے سے تنہائیوں میں مانگو یہ دو چیزیں جہاں جمع ہوں گی انسان تنہائی میں مانگے تذرع کی قیفیت میں مانگے گڑ گڑا کر مانگے اللہ کی قسم ایسی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں ایک واقعہ سناتا چلوں سعودی عرب کے ایک عالم ہے شیخ عادل بن طاہر المقبل یہ کون ہے سعودی عرب میں ایک کمیٹی ہے حیعت الامر بالمعروف والنہیان المنکر یہ جو ہے سعودی عرب کی شرعی پولیس ہم کہہ سکتے ہیں حیعت الامر بالمعروف والنہیان المنکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے میں بھلائیوں کو عام کرنا اور برائیوں کو ختم کرنا حیعت الامر کا ایک خاص شعبہ ہے جادوگروں کا تطبع کرنے والا شعبہ معاشرے میں جو جادوگر ہوتے ہیں جادو کرنے والے ان کو تلاش کرنا ان کو پکڑنا اور ان کو جو ہے لے جا کر کوٹ میں لے جا کر ان کو سزا دلوانا جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے یہ جو جادوگروں کا تطبع کرنے والا شعبہ ہے اس کے صدر اور پریسیڈنٹ ہیں شیخ عادل بن طاہر المقبل بڑے عالم ہے اور کافی جادوگروں کو انہوں نے پکڑا ہے کافی جادوگروں کو انہوں نے سزائے موت دلائی ہے شیخ عادل کی ایک چھوٹی سی کتاب سعودی عرب کی حکومت نے چھاپی ہے چھوٹا سا کتاب چاہ ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جادوگر کیسے جادو کرتا ہے کیا کیا مکاریاں کرتا ہے اس کتاب کے اندر شیخ عادل بن طاہر المقبل نے ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ رب العالمین کیسے دعائیں سنتا ہے یقین کے ساتھ اگر بندہ مانگے رب العالمین کیسے دعائیں سنتا ہے میرے پاس آیا آکے کہنے لگا کہ شیخ عادل میں میری ساری فیملی میرے سارے گھر کے افراد بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں کہا مسئلہ کیا ہے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک نوجوان لڑکا ہے وہ ایک لڑکی کی محبت میں گریفتار ہو چکا ہے میرا ایک نوجوان لڑکا ہے وہ ایک لڑکی کی محبت میں گریفتار ہو چکا ہے لڑکی نے جادو کر کے اسے اپنی طرف پھیر لیا ہے اب صورتحال یہ اسے نہ کھانے پینے کی فکر ہے نہ پڑھنے لکھنے کی فکر ہے نہ بزنس و کاروبار کی فکر ہے نہ ہی راتوں میں سوتا ہے ہمیشہ اسی لڑکی کے خیال میں اسی لڑکی کی جو سجو میں اس کی گلی سے گزرنا اس کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھنا ہر طرح سے ہم سمجھا کے دیکھ لیے سمجھا کے دیکھ لیے درا کے دیکھ لیے پر بچہ جو ہے صدر نہیں رہا ہے آپ میرے اس مسئلے کا حل بتائیے شیخ عادل کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری اس مشکل اور تمہاری اس مسئلے کے دو علاج میں بتاتا ہوں اور یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرنا تو کہا سب سے پہلے علاج یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے گھر کے سارے فیملی ممبرز کسرت سے اللہ تعالی سے استغفار کریں کسرت سے استغفار کریں اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی یا استغفر اللہ استغفر اللہ کسرت سے پڑھیں سیکروں بار بار ہزاروں بار بھائیو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو استغفار ہے استغفار کے سمرات استغفار کی برکتیں بہت ہیں ایک مستقل موضوع ہے شیخ عادل نے کہا کہ تمہارے مسئلے کا سب سے پہلا حل یہ ہے کسرت سے استغفار کرو اور انہوں نے کہا دوسرا حل یہ ہے تمہارے مسئلے کا کہ تحجد کے وقت جاگنا تحجد کے وقت جاگ کر وضوع کرو اور وضوع کر کے اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر مانگنا اور دعائیں کرنا اب یہ شخص ان دونوں باتوں کو سنا اور جا کر اس پر عمل کرنے لگا کسرت سے وہ بھی اس کے سالے سارے فیملی ممبر سے استغفار کرنے لگیں اور اس کا معمولتہ رات میں دو بجے اٹھ جایا کرتا تھا وضوع کرتا اور وضوع کرنے کے بعد خوب رو رو کر نماز فجر تک دعائیں کرتا تھا وہ چوتھی رات اس کا بیان ہے شخادل لکھتے ہیں چوتھی رات جب وہ اٹھا دو بجے جیسے ہی وضوع کر کے آیا فون کی رنگ بجنے لگی فون کی رنگ بجنے لگی اس نے جا کے فون رسوع کیا تو کہنے والا کہہ رہا تھا تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے پہ جادو کر کے کہاں گاڑا گیا ہے کہاں کہ فلاں مقام پہ جاؤ اور فلاں جگہ کھدائی کرو وہاں زمین سے ایک چیز نکلے گی نکالو یہ باپ جو ہے نماز فجر کے بعد فون میں جس شخص نے جو جگہ بتائی تھی اس مقام پہ گیا کھدائی کیا تو سچ مچ وہاں سے کچھ چیزیں نکلیں اس کے بچے کے بال وغیرہ جس میں جادو کر کے جو ہے زمین کے اندر گاڑا گیا تھا پانچویں رات وہ تو نکال دیا یعنی چوتی رات نماز فجر کے بعد جا کے جو کچھ ملا اس کو نکال دیا اور پانچویں رات حسم معمول جب وہ دو بجے جاگا پھر سے دعا کرنے کے لئے اور وضو کر کے آیا تو پھر سے فون کے رنگ بجنے لگی اس نے جا کے فون بھی سو کیا تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ایک اور مقام پہ بھی جو ہے گاڑا گیا ہے جاؤ وہاں بھی خدائی کر کے وہاں سے بھی نکالو یہ نماز فجر کے بعد گیا اور وہاں جو نشاندہی کی گئی تھی جز جگہ کی وہاں خدائی کیا تو وہاں سے بھی کچھ چیزیں نکلیں اور جادو جو ہے کسی بھی چیز میں جادو کر کے جو زمین میں گاڑا جاتا ہے خدائی کر کے اس کو نکال دیا جاتا ہے تو جادو باطل ہو جاتا ہے یا کم از کم اس کا اثر جو ہے کم از کم تو ضرور ہوتا ہے یہ جیسے ہی جو ہے دونوں جگہ سے یہ چیزیں نکالا بیٹے کا ذہن جو ہے ٹھیک ہو گیا اس کا خیال بالکل بدل گیا بچہ ٹھیک ہو گیا شیخ عادل لکھتے ہیں جو اس کتاب کے مصنف ہیں وہ باپ ان دونوں چیزوں کو جو دونوں دن اسے ملی تھی اپنی دو جیووں میں رکھ کر میرے پاس لے آیا اور مجھے دکھا کر شکر ادا کر رہا تھا لکھتے ہیں جب شکایت کرنے کے لئے آیا تھا تب بھی وہ روتے ہوئے آیا اور اب جو آیا اب بھی روتے ہوئے آیا پہلے جو ہے غم کے آنسوں تھے اب خوشی کے آنسوں تھے شیخ عادل لکھتے ہیں اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہ وہ کون تھا جس نے کے فون کیا وہ کون تھا جس نے کے فون کیا فون کرنے والا کون تھا فون کر کے کس نے خبر دی فون کر کے کس نے بتایا اس کے جواب میں وہ قرآن کی ایک آیت لکھ کے آگے پڑھ جاتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تمہارے رب کی فوجوں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا حضراتِ قرآمی میں یہ واقعہ اسے بیان کر رہا ہوں مستند واقعہ ہے واقعہ کے لکھنے والے صحیح اللقیدہ جید عالم ہیں اور سعودی عرب کے کبار علماء میں سے ہیں اور جن پر سعودی عرب نے سعودی عرب کے بڑے علماء نے اعتماد کر کے جادوگروں کا تطبع کرنے والی کمیٹی کا پریسیڈنٹ اور صدر مقرر کیا ہے انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے حضراتِ قرآمی کہنا یہ ہے کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے زندگی کی کون سا ایسا علجن ہے جو دعا سے حل نہ ہو زندگی کا کون سا ایسا ٹینشن ہے جو دعا سے حل نہ ہو حضراتِ قرآمی میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے ہماری دعاوں میں یقین کی قیفیت نہیں ہے ہماری دعائیں یقین کی قیفیت سے محروم ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگ دیں تو شک کی قیفیت اور ہمارے اندر بڑی جلد بازی ہوتی ہے تو حضراتِ قرآمی تنہائیوں میں تاریکیوں میں تضرروں کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے مانگا جائے یہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں